اللہ آج شبِ ضربت بھی ہے قرآن کی محبت لیے ہوئے آپ جمع ہیں تمام کے تمام آتمدار ایسا مقدس مہینہ میں جملہ کیا آپ کی خدمت میں ارز کروں اپنے لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے عید کی تیاری گھروں میں ہوتی ہے کتنا بڑا ظلم ہوا کہ کسی کو عید سے پہلے یتیم کر دیا اب جو عید آئے گی تو گھر میں بچے یتیم ہوں گے باپ کا سایہ نہ رہے گا مولا کا دستور تھا کہ آپ اپنے بیٹیوں کے گھر میں مہمان ہوا کرتے تھے کیا بولا کہ سہر کے ان تمام تر خوراک کی بات کی جائے کیا امام تناول کیا کرتے تھے بیٹی نے اظہار محبت میں نان کے ساتھ نمک اور دودھ لاکھ رکھ دیا آج کا شاید کوئی عام سہری کرنے والا بھی پوچھے اس کی علاوہ اور کیا ہے امام کا عجید جملہ تھا اتنے سخت الفاظ میں شاید امام نے بہت کم مخاطب کیا ابنی بیٹی کو فرماتے ہیں بیٹی کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی جیسا کہ تو نے میرے ساتھ کیا شہزادی گھبرا گئی بابا کیا بات ہوگی کیا گستاقی مجھ سے ہوگی کیا سوے عدب ہو گیا اشارت فرمایا یہ تین کھانے اللہ اکبر اس میں سے ایک کو اٹھا دے بیٹی ہے نا آگے بڑی نمک کو اٹھانا چاہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں چاہتی ہیں دودھ تو بتا ہے آپ کو کہ انسان کی جسم بھی توانائی کا ایک ذریعہ دودھ کے پینے سے انسان کو نصیب ہوتا تو نمک اٹھا لیا امام نے اشارت فرمایا نمک کو رکھ دو بیٹی دودھ کو اٹھا لیا وہاں غربتہ وہ آخری سہری تھی میرے مولا کی اس سے پہلے آپ کی عجیب حالت ہی پورے اس مہینے میں کبھی پوچھتے تھے اپنے بڑے بیٹے سے بیٹا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے کبھی پوچھتے تھے چھوٹے حسین سے بیٹا تم بتاؤ کتنے دن بانقی رہ گئے کبھی آج کی شب ہجرے سے نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے سہر کا وقت جب ہوا تھا جملہ امام فرماتے تھے سہر کے وقت آسمان کو دیکھ کر رہے وقت ہے سہر تو نے کبھی علی کو سوتے بھی نہیں دیکھا ایسا نہیں ہوا کبھی فجر نمدار ہوئی ہو اور علی سو رہا امام گھر سے تیار ہو کر نماز کے لئے نکلنا چاہتے تھے کہ گھر میں کچھ چاہنے والا میرے مولا کا مولا کی خدمت میں دیکھتے تھے مرغابی دو مرغابیاں تھیں کہ تین مرغابیاں تھیں یہ جوڑا تھا یہ تین پرندے تھے یہ مولا نے اپنی بیٹی کو توفہ فرما دیا تھا یہ گھر میں پلے ہوئے تھے جیسے امام نکلنے لگے مرغابیوں نے اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر بے چین ہو کر امام کی ابا کے دامہ سے لپٹنا چاہتے ہیں جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا نہ جائیے خدا رہا نہ جائیے مولا حج بسنا امام نے اپنی بیٹی سے شاعت فرمایا بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں اگر انہیں دانہ اور پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا اور اگر نہ دے سکو تو بیٹی نے آزاد کر دینا کہ یہ گھوم پھر کر اپنے رسط تلاش کر دے میں کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال کہ پرندے بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں مولا کروالا ہمیں آئیے گا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے پیاس آئے پیاس